چلی بلویندر جی سمیں اندر گئے تھے ریپسیلنٹیٹی بن کر بات کرنے کے لگتا ہے کہ کہیں نہ گئے کیا کیا بلویندر جی اب اندر گئے تھے کیا بات ہوں دیکھیں جی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی کو دبٹا پینڈ کے بچی نہیں آ سکتی پہلے بھی اچھا جو پرنسپل صاحب نے جو ہمارے ایس پی صاحب یہاں کھڑے دی ایس پی صاحب کھڑے تھے عزیز صاحب ان کے سامنے جو اندر کمیٹمنٹ کی جو ان کو پہلے بتایا گیا ڈی ایس پی صاحب نے مجھے فیڈبیک دیا تھا وہ بلکل غلط ثابت ہوا کیونکہ لڑکی کے فادر جو آئے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ انہوں نے ہمیں منع کیا کہ بچی کو سر پہ دبٹا رکھ کے مندر نہیں آنے دیں گے پہلے پرنسپل صاحب نے منع کر دیا ہم نے ایسی باتیں نہیں کی انہوں نے کہا بچی نے فاترہ کر دی گو پاترہ کھڑا تھا تینے ہی اور کیوں گی لڑکی کے ف 애�رہ نے کہا ٹھیک ہے میرے سبھی فاترہ کر رہتا ہوں اُس نے کہا جی کرپان وہ لوگ لوگ جو کھھائی نہیں ہیں انہوں نے کہا جی��서 بھی مان لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کہا جی دبٹہ نہیں ڈالے گی اُنے ڈفاان چھوٹ سکتا ہوں چھوٹی کھاسکتا Korean پاترہ کھاسکتا ہوں لیکن میں دوبٹہ نہیں چھوٹ سکتا میرے بچی نے امرض پان کیا ہے جن پانچ پیاروں نے امرض پان کروایا تھا انہوں نے کہا تھا بیٹا آج کے بعد سرننگائیں نہیں رکھنا سمیت سرننگائیں نہیں رکھ سکتی تو بچی نے یہ کہا تو آج یہ پرنسپل پہلے ہم ہو کر گئے آپ یہ تو پھر تو پھر تو پھر تو پھر تو اس لیے ہمارے آرٹیکل میں ہمیں گرنٹی دی گئی ہے ہمارے سکھ فید کا کہا گیا جنٹس کے لیے یہ کہا گیا جب کوٹ کی کہیں ڈریکشنے بھی آئی ہیں کوٹ نے کہا ہے اگر سکھ نے پگڑی بان رہی ہیں سکول میں رہ کے وہ اس کلر کی پگڑی بان دے گا جو سکول کی یونیفارم ہوگی جو کلر ہوگا ہے اگر دمالہ بانت رہا ہے وہ بھی کلر ہوگا یا یونیفارم ہوگا تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں اگر بچی سر پہ تو پٹا لے گی وہی کلر لے گی جو سکول کی یونیفارم ہے تو آج یہ اب ان کی باتیں پہلے بھی چھوٹی ثابت ہوئی تو لڑکی یہ کہا کہ میں تین دن کوشش کرتا رہا پرنسپا صاحب سے میری بات کرو میں ٹائم مانتا رہا میں ٹائلی فون کرتا رہا انہوں نے ملنے کا ٹائم نہیں دیا میں یہ پریزنٹ آف انڈیا سے بھی زیادہ اوبر پہنچ گیا ہے اتنی زیادہ ہائٹ آف ہے ایروگنس ہے انہوں نے کہا کہ آپ سربی چنی رکھے نہیں سربی چنی رکھے ہمیں لوگ نہیں کریں گے بچی کو میں لے لوں گا بیجی ہے ہماری بچی ہے میں دھپٹے کے لیے لوگ نہیں کر سکتا ایسا کیا ہو گیا ایسا کون سا ان پر دباؤ ہے جو آپ آج ہی چیزیں سامنے آ رہے ہیں دیکھیں 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 بیٹ فورسز میں بھی باری میل فی میل ساری ہیں پولیس میں بھی ہے ہماری وہاں بھی بچیاں بھی ہیں پولیس فورس میں ٹوپی رکھتے ہیں ٹرپن ڈالتے ہیں تو مالا بانتے ہیں تو بٹھا لیتے ہیں تو یہ ان چیزوں سے بھی افر ہوگے کیا یہ وہاں پر وہ بھی نہیں پیان سکتے کس نے ان کو حق دیا یا سا کرنے کے لیے یہ قابل پرداشت نہیں ہے یہ چیزیں پرداشت نہیں کی جائیں گی سر پھر یہی لگتا ہے اس میں ایروگن سبھی بھی ہے ایک ٹیچر میں نام لو ہوا اس ٹیچر کا اچنا مین جو یہاں بیٹھی ہے اس کے اوپر پہلے بھی دو کمپلینٹ آسی ہیں سکھ بچوں کو پہلے بھی پگڑی کے لیے دستار کے لیے سے تہانٹ کیا بچوں کو دستار کے لیے بولتی رہی دو سال پہلے بھی اس نے کیا کیس میں وہی تیچر دوبارہ ہے جس نے دو دن تک پرنسپل سے نہیں ملنے دیا پرنسپل سے مل کے بات ہو سکتی تھی لیکن پرنسپل سے بات نہیں کرنے دی کیا سر پھردر اس چیز میں کوئی کمپوروانس نہیں ہے اس میں ہماری زیرو ٹارنس ہے ہم اپنے پانچ ککاروں کے ساتھ ہم کوئی سمجھادار نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی کسی بھی ہاتھ بچوں سے کیا بات ہو رہی ہے بچی بھیجو بچی آئے لیکن سر پھر دوبارہ نہیں آئے گا کیوں نہیں آگا بھئی آپ نے پوچھا نہیں ہے سکتے آپ نے پوچھے گی ایسی بات کیوں ہے اگر باقی فورس میں ہیں میں سمجھوں اتنی اچھی پوچٹوں پر یوکے میں ایک ہماری جج بن گیا سر پہ تمہلا بان کے وہاں کو ہائی کورٹ کی جج بن گیا پا فارنگنٹری میں تو یہاں پر سر پہ ایک لڑکی مجھا پلیس میں بہت سیاسی ہے میڈیا سے بھی بات کرنے کے لیے یہ روگرادی مینہ آئی میڈیا کو اندر جانے کے انہوں پر آپ میڈیا سے بات کر دیو میں لڑکی کے باپ نے تین دن لگا تار کوشش کی میں ان سے بات کروں ان سے بات کر کے کوئی دیکھے کوئی صلاح نکل دیا تو یہ پرنسپا صاحب کی ایروگنس دیکھئے گے تین دن تاکہ ان سے نہیں ملے لڑکی کے پاپا نے یہاں سیپشن نے فون کیا میں ملنا چاہتا ہوں ٹیم نہیں ملا بھئی آپ سے اس اسیو پہ کوئی بات نہیں ہوگی تو اس لیے یہ چیزیں برداشت کے باہر ہیں نو جون مرے سڑکوں پہ ہے نہیں مانے گا تو اس سے زیادہ حالات کئی خراب نہ ہو اس کی ریپریزنٹیٹیو گئے تھے بات کرنے کے لیے اندر پر سوال بڑھا یہ ہے کہ ایروگنسی کہیں نہ کئی سکول ایڈمیسٹریشن کی صاف طور پر نظر آ رہی ہے کہ آخر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بچی سرپا ٹوپٹا لے کر نہیں آئے گی اور اس سے میں آپ دیکھ رہے پھر سے لوگوں میں روش دیکھ رہا ہے روش پرداشت دیکھ رہا ہے پھر سے سکول کے قلاب یہاں پر نعرے بازی ہو رہی ہے اور نعرے بازی کا افتارت یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پر بچی کو یہ کہا گیا کہ آپ چنڈری لے کر نہ ہی سرپا ٹوپٹا لے کر سکول کے اندر آ سکتے ہیں آپ گرپان بول آئی جو کھلتی نہ ہو آپ کڑے کو پتلا کر دیجئے اور لگاتا ہے اب روش بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ لگ باز آدھے پونے گھنٹے کی آدھے پونے گھنٹے کی جو آپس میں ایڈمیسٹرشن کے ساتھ بات ہوئی وہ کہیں نہ کہیں وفل ہوتی نظر آر یو سی کے چلتے پھر سے یہ لوگ روش میں ہیں اور جانے کی کچھ کوشش کریں گے آپ ہی اندر گئے تھی آمن جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بڑی ہی شرم کی بات ہے اتنا زیادہ پرنسیپل کو سمجھانے کے بعد وہ جو ٹیچر لیڈی ٹیچر ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایک عورت ہو کے اس کو اپنی چننی کی مریادہ نہیں پتا وہ ساری چیزیں ماننے کو تیار ہے پر صرف ڈکنے کے لیے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم صرف ڈکنے نہیں دیں گے ایسے ہمیں ہر ایک درم کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا تو سکھ درم کے ساتھ ایسا کیوں یہ بار بار یہ یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیا چننی سے اس میرے کو سمجھ نہیں تھی اس لیڈی کو چننی سے اتنی نفرت کیوں ہے کیا یہ یہ کہاں کا یہ کہاں کا سب ایمال ہے کہ بلا چننی کے کوئی لیڈی اندر آئے گی سردار بندہ پاک بنے گا آنے والے دینے چینلے سردار آنے داریوں نے بھی سائز رکھ لیں کہ انی داری رکھو چاڑ داری پتا نہیں ہے بچہ سکول نے بھی داری رکھے نہیں آسکے گا بچہ پاک بن کے نہیں آسکے گا کل سکول کل اس طرح نے بھی ارکتہ آنے گیا پر اس طرح تھے اڈی ہوئی ہے کہ بچی جو ہے سر پر چننی لے کر میرے کسی کا دباہ ہوگا اسی لیے اڈی ہوئی ہے مجھے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے اور مجھے ایسی ٹیچر پر شرم آتی ہے ایک طرف بیٹی پڑاو اور بیٹی بچاو کا نرہ یہ دیتے ہیں اور دوسری طرف ہماری چنیاں ہم سے چھنی جاتی ہیں شرم آنی چاہیے اس سکول سے میں میں آپ سب کے چینل سے مادین سے یہ چیز بول دینا چاہتا ہوں کہ ایسے سکولوں میں چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں خالی سکھ درم کی بات نہ کریں ہر ایک درم کی بیٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو سرکشی ترکھنا چاہتی ہے بعد میں ایسی سکولوں کی وجہ سے جیسے ڈلی میں بچیوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں انہی سکولوں کی وجہ سے انہی کے یہ جو سوٹ یہ جو پین کے جو اپنے ڈریس کوٹ دیتے ہیں انہی کی وجہ سے یہ جو ریپ کی واردات ہوتی ہے اور سارے جمعبار یہ ایسے سکول ہے ہم ایسے سکولوں کے چاہتے ہیں کہ ان کا لیسنس کیا جو ایسے سکولوں کو بند کیا جائے جائے اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا یہ تو ابھی ٹریلر ہے اب آپ دیکھئے کہ کیا ہوگا یا تو گاری میں ہم گاریے تک نہیں نکلنے دیں گے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمیں چننی رکھنے سے منا کیا جا رہا ہے اور اس کو اب ہجاب کے ساتھ جوڑتے ہیں صبح سے آپ لوگ یہاں پہ پرزشن کر رہے ہیں میڈیا اور سوچل میڈیا کے مادر سے لگاتر ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں کیا ڈسٹریک ایڈبیسٹیشن کا کوئی سندھیان لینا ضروری نہیں ہوتا ہے یہاں پہ پلیس کاریوں کے سوائے ڈی ایس پی صاحب کے سوائے سچو صاحب کے سوائے یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا ایک اے ایک چھوٹا سا مدہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مدہ پوری کمیوٹی کو ختم کرنے کی kooشیز کی جاری ہے کیوں کیا جاری ہے یہ ہمیں بتائیں ہم بھی چاہتے تھے صحت cứتے تھے بات کریں بات کرنے کا انہوں کو پتہ نہیں تلتے ہیں تو ان چیزوں کی م Italians اگر ایسے سکول سامنے ہوں گے اور ایسے سکولوں میں لوگوں کے بچے پڑھیں گے ایسے سکول ہمارے بچوں کو ہمارے سماج کو ہمارے ملک میں کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں رسس جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے سبیہ ہیں اور ہم ہندو دھرم اور ہندو تب لاغو کریں گے کیا یہ ہندو تب ہے کہ بچیوں کو ننگا کیا جائے ان کے آپ دیکھو سکٹ کا سائز کیا ہے سکول کے بچیوں کا پہلی ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں مل رہی اس طرح کی چیزیں چکے ہمارے بلویندر جی کل اپنے اپنے ایری تو ایریٹیس سکول کیا نہیں جانگی ہیں کہ بلویندر جی آگے کیا رہاں نیسی لے گی کیونکہ اپنے واپنے اپنے فون نمبر لے خوش کیا چل دیا دیتا سکر کو نارکی دیتا سکر کیا ہے کہ ہی نہ کیا کہیں گے آپ نے پرٹیسٹ کریں گے کل سے ایک لارج کے پروٹیسٹ کریں گے جب تک ہمارا یہ متحال نہیں ہویا سڑکوں پہ آئیں گے سڑکیں انجام کریں گے جو بھی کچھ کرنا پڑا ہے اس کے لیے ہم ہر ہر حد پار کرنے کے لیے کسی بھی یہاں تک جائیں گے سکول نہیں چلیں گے ہمارے ڈی سی صاحب آئے تک جتنے بھی ڈی سی صاحب پہلے ہوتے تھے ہونٹ آتے تھے ہی لیے ہمارے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا در یہاں پر اس میں روش کا ماہول ہے اور پولیس بھی پوری طرح سے تائناتی کر دی گئی ہے سوال بڑھا یہ ہے کہ جس طرح سے ناکارماد کا رویہ سکول ایڈمنیسٹریشن کا کہیں ناکہ نندنی اور ساتھ ساتھ کہیں ناکہ ناکہ ناکابل برداشت ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے لگ بک 30 سے 45 منٹ کی میٹنگ ہوئی اندر ریپریزنٹیٹیو گئے پہ کوئی یعنی fruitful result نہیں آیا کہ آخر یہ کہا گیا پھر سے وہی اسی بات پر اٹکی ہے یہاں کے ایڈمنیسٹریشن کہ بچی جو ہے سرپا ڈپٹا لے کر نہیں آئے گی آخر کیا پتی ہے ان چیزوں کی آخر کیا پتی ہے بچی کے ڈپٹا سرپا لینے سے کیونکہ کبھی ہجاب کونٹروورسی بنتا ہے اور وارس کی دیشوں سے یہاں پر وہ آپ سلکتی ہے اور اب ایک نیا issue یعنی کہ education institution میں اگر اس طرح کی باتیں سامنے آنے شروع ہوئے تو خوش سوچئے کس اور ہمارا سماج جا رہا ہے اور جیسے حالات ہے اور جسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈپٹا سکول دے جتنے بھی پیرنٹ سن رہے ہیں وہ اپنے بچے سکول نہ پیجھنے کیونکہ اسی کوئی بھی گھڑی کسے روڑ دی بھی ہری ڈپٹا سکول دے بھی نہیں جان دے نی بعد بچے نو تکلیف ہوئے گی گرمیدہ موسم ہے اس کا کہہ پیرنٹس رو ہوئے ہیں اسی ہاتھ جوڑ کے ملتی کر دیا کہ سکول اپنے بچے اچھتا کہ مددہ نہیں ہلو اندھا اپنے سکول سکول بے بچے بھی نہ پیجھیں آپ دیکھ رہے ہی سامنے یوٹ بھی گصے میں آگستہ گصہ ان میں ہے بھئیہ کیا کہ کس طرح سے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے اپنی بات اب رکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھا رہا ہے پر سلیپ ٹنگ کے بینا آپ سلیپ ٹنگ کے بینا رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی صحیح ہے کہ میڈیا کے سامنے آگا کچھ ایسی اب ادرباشا کا پریوگ نہیں ہونا چاہیے پر سوال یہ ہے کیا کہیں صرف کافی بات چیز کافی ٹائم لگیا ابھی بچی کے پیتا بھی اندر ہے آج ہمیں بہت ہی شرم آ رہی ہے کہ جس دیش کے لیے ہم نے قربانیاں دی آج اس دیش میں ہمارے بچوں کو اور ان کے پیرنٹ کو ضلیل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے میں تو اس بات سے ہران ہوں کی ان کا اپنا کلچر کیا ہے کیا ان کا اپنا کلچر نہیں کہتا کہ سر پہ بچیوں کی دپٹا ہونے چاہیے آئیے کہہ رہے ہیں اتنی دیر بات ہونے کے بعد انہوں نے ایک پہلے ڈیلی کیشن کے ساتھ جھوٹ بولا اور اب جب انہوں دیکھا کہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں سچ بولا انہوں نے مان لیا کہ بچی کو کرپان کے لیے کہا گیا بچی کو کڑے کے لیے کہا گیا اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بات ساور نہیں کر سکتی ہے اور ان کو اس بات کے لیے پچھتانا پڑے گا ہم یہ ایسے یہ مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے ان کو ہمارے سے معافی بان نہیں پڑے سکول میں اگل دیکھا تھے کہ کسی اور سکول میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے بڑی چنتہ کا وشح یہ ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی مان سکتہ پر کیا چوٹ کی جا رہی ہے ہمارے بچوں کی کیا ہمیں یہ احساس کروایا جا رہا کہ ہم اس دیش میں گلام ہیں اگر ہمیں یہ احساس کروایا جا رہا تو ہمیں بھی اور بہت کوئی سوچنے کا پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ہمیں صرف یہی احساس کروایا جا رہا ہے کہ ہم اس دیش میں دوسرے نمبر کے ناغرے ہیں اور ہمارے بچوں کی مان سکتہ کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے ساتھ اور پر اگر سکھ قسم کی بات کریں تو دورا ہی نہیں کہ قربانیاں جب بھی دی گئی ہیں ان کے دورا دی گئی ہیں اور کہیں اگر انسانیت کی بات کرے تو سب سے پہلے سکھ سمودائے کا نام آتا ہے حالات چاہے کیسی بھی ہو چاہے آپدہ ہو چاہے کسی طرح کے بھی حالت دیش میں ہو ہمیشہ سکھ سمودائے نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصے داری لیا اپنا کرتوے نبایا سوال بڑا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آئے تو کہیں نہ کئی لوگوں میں روش دیکھنے تو کو ملے گا فیلال ہم صبح ساں سے یہاں پر ہیں اور کور بھی کر رہے ہیں اور ان کے ریپرزنٹیٹیو اندر جا کر بات بھی کرنے کی کوشش کی پر صاحب طور پر جو سکول ایڈمیسٹریشن ہے کہیں نہ کئی اڑی ہوئی ہے اور یہ اڑیل رویہ کہیں نہ کہیں آنے والے سمیں میں ان کو بھاری بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ یہ اندولان اب رکے گا نہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ بچی آئے سکول پر سر پر چننی لے کر نہیں آخر کیا پریشانی ہے ان کو اگر بچی اپنے دھرم کے مطابق ہے اس نے امرت چکا ہوا ہے اگر سر پر چننی لینا لازمی ہے تو دکت کیا ہے سکول والوں کو کیونکہ یہ بچے پہلے بھی پڑتے تھے آج کوئی نہیں نہیں پڑتے پر سوال یہ ہے کہ آخر کون سا پریشر ہے سکول ایڈمیسٹریشن کے اوپر جس کے دباؤ میں آ کر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور کئی نہ کئی یہ چیزیں ایک اچھا میسج نہیں دیتی ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اسے سکول میں ہم لگا تر آپ کو لائیو ویجولز ہم نے بتائے لگا تر بتا رہے ہیں کہ آخر کیوں نہیں مسئلہ سلج رہا آخر کیوں نہیں اس بچی کو سکول کے اندر چننی سر پر لے کر انومتی دی جاری آخر کون ہے آخر چل کیا رہا ہے کیا کس کار یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو بھی نیا اپ ڈیٹ آئے گا ہم اپنی جنتہ کے سمکش ضرور رکھیں کہ اپنے سو جب ضرور رکھئے اور اس ویڈیو کو جتنا ہوسا کہ شیئر کی جیز ہو رہا ہے ہمارس آگلے اپ ڈیٹ کے لئے جائن جا بھارت